السلام علیکم آج ہم بات کرتے ہیں تین ڈیفرنٹ چیزوں کی اور ان کے درمیان جو ڈیفرنٹس ہے اس کی آج ہم دیکھیں گے آئیس کریم کو فوزن ڈیزرٹ کو اور جلیٹو کو شاید آپ نے جلیٹو ورڈ نیو سنا ہو بٹ یہ آئیس کریم میں ہی یوز ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے آئیس کریم کی کہ آئیس کریم کیا ہوتی ہے آئیس کریم بیسیکلی فوزن ڈیری پروڈکٹ ہے جو کہ فریز فارم میں ہوتی ہے بیسیکلی آئیس کریم اور جو فوزن ڈیزرٹ ہے سب سے پہلے ہم اس کے ڈیفرنٹس کو دیکھتے ہیں یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ بیسیکلی جو ہے وہ ڈیری پروڈکٹس ہیں اب جو آئیس کریم ہے یہ ملک اور ملک فیٹ سے مل کر بنی ہوتی ہے جیسے کہ بٹر لے لیں یا کریم لے لیں اس میں سپیشلی یہ ایڈ کی گئی ہوتی ہے اور اس کی جب پروسس اور فارمیشن ہوتی ہے تو اس سے جو پروڈکٹ ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ ہماری آئیس کریم کہلاتی ہے اب جو آئیس کریم ہوتی ہے اس میں جو ہماری کہہ لیں کہ اوورن ہوتا ہے اب اوورن کیا ہوتا ہے اوورن بیسیکلی ائر کی پرسنٹیج ہوتی ہے جو کہ ہماری آئیس کریم میں ایڈ ہوتی ہے اگر ہماری ون لیٹر کی آئیس کریم ہے اس میں ہمارا جو ویٹ ہوتا ہے وہ 520 560 یا 600 گرام تک ہوتا ہے اب جو باقی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ ائر ہوتی ہے میں اوورن کا فارمولا بھی آپ کو سکھاؤں گی لیکن فیلحل ہم یہاں پر ڈیفرنس دیکھتے ہیں اب جی بات کرتے ہیں ہم فروزن ڈیزرٹ کی کہ پہ چلو جی آئس کریم تو وہ گے تو اب یہ فروزن ڈیزرٹ کیا بلا ہے بیسیکلی فروزن ڈیزرٹ بھی سیم چیز ہے اس میں بھی ملک یوز ہوتا ہے لیکن اس میں جو فیٹ کا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ویجیٹیبل فیٹ یوز ہوتی ہے جس آئس کریم کے اس میں ویجیٹیبل فیٹ یوز ہوتی ہے یا گھی یوز ہوتا ہے یا کچھ اور اس طرح کے چیزیں یوز ہوتی ہیں جو ویجیٹیبل سے بنی ہوتی ہیں اور فردر پروسس کے بعد جو ہمیں پروڈکٹ حاصل ہوتی ہے اس کو ہم فروزن ڈیزرٹ لیتے ہیں مین جو ڈیفرنس ہے یہاں پہ ویجیٹیبل فیٹ اور ملک فیٹ کا آتا ہے یہ ملک فیکٹ اس میں یوز ہوتی ہے اس کو ہم آئسکریم کہتے ہیں جو کہ بیسیکلی پاکستان میں بہت کم کمپنیز ہیں جو آئسکریم بنا رہی ہیں آپ جب بھی دیکھیں گے فروزن ڈیزرٹ دیکھیں گے بڑی بڑی کمپنیز ایون کے والز لے لیں یا دوسری لے لیں فروزن ڈیزرٹ ہی ہوگا بہت کم ہوں گی اگر ہوگا تو اس کے لیے شرط ہوگی کہ اس کی جو ہے پیکنگ اس کے اوپر لیبلنگ کے اوپر یہ چیز کنفرم ہوگی کہ وہ چیز جو ہے پیور بٹر سے یا ملک فیٹ سے بنی ہے تب ہم اس کو آئسکریم کہیں گے ادروائیز ہم اس کو آئسکریم کا نام نہیں دے سکتے فروزن ڈیزرٹ کا ہی دیں فروزن ڈیزرٹ میں بھی وہی ساری چیزیں صرف جو ہے ملک فیٹ اور اس کا ڈیفرنس آ جاتا ہے باقی تو ریسپی سب کی اپنی ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں جیلیٹو گئی کہ یہ جیلیٹو کیا بلا ہے جیلیٹو بیسیکلی ان دونوں کو آئسکریم بھی ہو سکتی ہے وہ فروزن ڈیزرٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں جو مین پرسنٹ ڈیفرنس ہوتا ہے نا وہ ائر کا ہوتا ہے چاہے بیشیک ہم نے وہ ویجیٹیبل سے بنائی ہو یا ملک فیٹ سے بنائی ہو مطلب کہ آئسکریم کے فارمولے سے بنائی ہو جیلیٹو اگر اس میں ائر کی پرسنٹیج کم ہوگی تو وہ جیلیٹو کہلائے گا فار اگزمپل اگر آئسکریم میں فورٹی سیون ٹو فیفٹی پرسنٹ ائر یوز ہو رہی ہے تو اس میں ٹین سے ٹوینٹی پرسنٹ یوز ہوگی اس کا والیوم بھی کم ہوتا ہے اور یہ میلٹ بھی لیٹ ہوتی ہے ایس کمپیرڈ ٹو آئسکریم اینڈ فوزن ڈیزرٹ اب جی یہاں پہ جو ہے وہ جیلیٹو کی ہم بات کر رہے ہیں جو موسٹلی گھروں میں آئسکریم بنای جاتی ہے وہ بیسیکلی جیلیٹو ہی ہوتا ہے کیونکہ اس میں ائر انکارپریٹ نہیں ہوئی ہوتی ہم لوگ گھروں پہ بنا تو لیتے ہیں لیکن وہ چیز جو ہے اس پر حاصل بنتی نہیں کیوں کیونکہ اس میں ائر نہیں ہوتی ائر جب ہم انکارپریٹ کرتے ہیں آئسکریم میں تو وہ اپنا ایک فیور دیتی ہے اور اس کا جو سموتنس ہے اور آئسکریم کی اس کو جو ہے انہانس کر دیتی ہے تو یہ جی مین ڈیفرنس ہے ان تینوں چیزوں میں تو جو ہم نے آج دیکھا